جس طریقے سے یہ تو ایک بڑا جہاز ہو جائے گا لیکن اپنی جگہ یہ بیعہ اپنے اتنے کو ہمارے بڑے بزرگوں نے جس طریقے سنویل کے قربانیاں دی ہیں اپنی لیے جا کرنے کہیں ملک آزاد ہوا اور اس ملک کے اندر بابا صاحب ہم بیٹر کے سنویلدان کے دہت ہمیں آزادی سے رہنے کے حق پر استیار ہینا لیکن یہ تمام چیزیں جب کار کر ہوں گی جب ہمارا شعور اپنے آپ کے اندر پر قرار رہے ہماری سوچ سمجھ کا دامن جو ہے وہ مضبوط رہنا چاہیے میرے دوستے بزرگو یہ چیز جتنی بھی عام محفیل استجی ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے یہاں اکھٹے ہوئے تقریریں ہوئیں لٹھندوز ہوئے اور گھر کو چلے گئے یہ لٹھندوز ہونے کا یہ کوئی محفیل ہے کوئی وہ نہیں ہے یہ بہت سنجیدہ محفیل ہے بہت سنجیدہ محفیل ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے مستقبل سے اور میرے دوست بزرگو جب راجنیتی کی بات آجائے راجنیتی وہ چیز ہے میری بات کو غور سے سمجھئے گا میں کوئی غزے نہیں کہہ رہا ہوں یہ راجنیتی جو جب تک کارگرد نہیں ہو سکتی میرا اپنا ماننا یہ ہے میں اپنے بارے کے اندر ہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ راجنیتی نہ تو میرا شوق ہے راجنیتی نہ میرا ٹائم پاس ہے راجنیتی نہ ہمارا کاروبار ہے یہ تو ہمارے جنون کا نام ہے اور انسان ہے تو فچر جنون ہونا چاہیے اپنی زندگی سے متعلق مسائل کے اوپر سنجیدی سے غور فکر ہونی چاہیے یہ راجنیتی ہمیں وہ موقع دیتی ہے جمہوریت کے اندر کہ آؤ کہ آیا جتنی بھی چیزیں ہیں اب موقع ہے اب دیکھرو بیٹ کے پھر بعد میں روتی کیوں میرا دوست بزرگو آج کا یہ جو موقع ہے یہ جو ہمارے اتنے پردیش کے اندر زلہ پنچائد پردانی بی ڈی سی میبری یہ الیکشن ہو رہے ہیں سیمان ابن دو یہ وہ آغاز ہے جس سے آنے والا وقت کی ہے وہ ایک کروٹ لینے کی شروعات ہوئی ہے اور اس کے اندر اس کروٹ کی پہلی انگڑائی جو ہے وہ ایز اللہ پنچائد الیکشن ہے آج یہ ٹھیکر لینا ہے ہمیں کہ ہمارا فیصلہ کیا ہونا چاہیے آج کا جو ہمارا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آج کا جو فیصلہ ہوگا وہ آنے والے وقت کی جو وہ کروٹ ہونے والی ہے اور کروٹ کوئی زیادہ بڑی لمبی چوڑی چیز کہنے کی نہیں آج اعلان ہے ہمارا گیا وقت سرکار کا اقبال بھی گیا یہ الیکشن شروع ہوئے اتنا الیکشن نمٹیں گے رمضان اور عید آگئی برسات آگئی اور انشاءاللہ انقلاب کے گندے باہر اور بھات اور سرکار کا خاتمہ ہونا آئے یہ اس کی ضرورات ہے میرے دوستہ بذروں کو اور اس کے اندر کیونکہ سنجیدہ محول ہے سنجید کیسے چلنا ہے ہماری بہن جو ہیں ان کو آپ کے نہ سمجھئے گا ایمان کر کے چلئے گا رضیہ سلطان بھی ہوئی ہے اور باہران الچمی بھائی بھی ہوئی ہے دونوں کے دوروں ہندو اور مسلمان رضیہ سلطان بھی اس کے اندر تلاش کرنے لچمی بھائی بھی اس کے اندر تلاش کرنے اور اپنے اپنے ووٹ کی قیمت کو سمجھئے گا ہمیں اسلام میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت کے اندر ایک ووٹ ہمیں دیا گیا یہ ووٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے سرس کے ساتھ نے کہا فلنگر پایا تو پھر مسئلہ کہاں گیا یہ ووٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صاحب وہاں سے میرے پاس پیسہ اور وہاں سے شکت با گئی تھی لہٰذا میرے ووٹ کو جائے قیمت اگر میرا ووٹ اتنا سستہ بکے گا تو میرا مستقبل بھی بہت سستہ بنے گا اگر آئینا اپنے ووٹ کے اندر قیمت پیدا کرو تو انشاءاللہ کیا مجال ہے کون سب آدمی ہے جو میرا مستقبل کو تیڑا کر دے انشاءاللہ مستقبل بھی بلند رہے گا انشاءاللہ حضرت و قشنات رہے گا تو آج کا یہ محقہ ہے اپنے ووٹ کی قیمت کو سوال یہ یہ ووٹ کوئی پیسے میں پتنے والی چیز نہیں ہے ایک گھٹیا سے ہلکے سے احسان کے بدل یہ ووٹ ہی آجائے اس کی عیبز اتنا سستہ نہیں ہے ووٹ پڑی دین تی چیز ہے میرا دوست و بزرگو اس ووٹ کو دوسری چیزیں کو میں آپ سے بتا ہوں میرے کچھ جذبات ہیں میری کچھ بھابنائے ہیں اگر میں اپنے جذبات کی اپنے سوچ کی اپنی بھابناؤں کی قیمتی کرانا چاہتا ہوں تو یہ ووٹ میرا ڈلنا چاہیے ایک بار ووٹ ڈل گیا اور ووٹنگ کا دن ختم ہو گیا تو یقین جانی ہے اگر میں نے ووٹ نہیں دیا ہے تو میرے جذبات کی میرے بھابناؤں کی قیمتی نہیں ہوتا یہ مسائل اپنی بھابناؤں کی قیمتی کرانی ہے تو یہ مجینی ہے کہ اپنے ووٹ کو ہمیں ڈال نہ ہوگی اس کا احجان دکھئے کہ ووٹ ایک بھی نہ رہ جائے اور سماجوادی پارٹی کے اوپر ہم میں آتا ہوں جہاں سے ہماری بینٹ گینڈی ریل نہ رہی ہیں سماجوادی پارٹی کوئی اپنے آپ کے اندر چھوٹی چیز نہیں ہے سماجوادی پارٹی وہ پارٹی ہے جو صحیح مہنک اندر پورے کے پر اپنے کی طرف پورے سماج کو اندر سمیت ہوئی ہے اس لیے اس کا نام سماجوادی پڑھا ہے سماج کے اندر ہر فرکے کا حصہ داری ہے اس کے اندر اگر آپ جائیں گے تو ہندو اور مسلمان بھی ہیں اس کے اندر جائیں گے تو اپرہمن اور دلید بھی ہیں اس کے اندر اگر آپ جائیں گے تو دہات اور شہر بھی ہیں اس کے اندر اگر آپ جائیں گے تو ایک میننیجر بھی ہے ایک مزدور بھی ہے ایک کسان بھی ہے اور ایک سٹورنٹ بھی ہے اس لیے یہ سماجوادی کہلاتی ہے سب کا ساتھ دینے والی دوستو دھوٹے ناروں کے ساتھ بیٹھے ہوا سب کا ساتھ سب کا بھکاس اور ایک سہیمالوں کے اندر عمل اچھا بھی کے ساتھ ہیں اکیلیش یاد ہو گئے آپ کے درمیان میں ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یوگی صاحب کیا ہے بڑے وہ کرتے پھرتے ایسا ہے یا فریتہ کاردیا ماہ اناؤگوریشن کر دیا ایک کوئی ایسا ہے جو پڑا کام کیا ہو آج کہتے ہیں کہ ہم نے بیبلی کی ویستہ صدار دی یہ ہماری سرکار تھی جس نے کسان کے بارے میں سوچا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہماری سرکار آئے تو کسان کے لیے بیماؤں کا نیرام کیا جائے گا وہ ہوا یا نہیں ہوا ہمیں یہ بتائیے یہ ہماری سرکار تھی جس نے کہا تھا کہ سماج کے اندر ہم دو مان رہے گا جب تک سرکار رہی ہندوستان کا جو اصل روپ ہے ہندو اور مسلمان سے مل کے ہم بنتا ہے یہ ہندو اور میں سے مسلمان سماج باتی پاکیس کو لے کر کے چلی ہے اور ایک دور بیچ میں ایسا آگیا کہ ہمارے زندگیان خوریزی کرانے ہی بوشش کی گئی نفرت کے بیچ میں ہو گئے اور آج وہ نفرت کے بیچ کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم یہ بیٹھ کر کے سوچتے ہیں ہمارا سارا کسان دلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے ایک چار مہین ہونے کر کے آ رہے ہیں میرے دوست بزرگو سوا سو دیر سو دل ہونے کر کے آ رہے ہیں آج وہ کسان یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں پہک گیا تھا میں نے جب اپنے مجھے اب وہی بات آگئی جو میں کہہ رہا تھا اپنے بھاوناؤں کی گلتی کرانی ہے تو اپنے ووٹ کو ڈالنا ہے وہی بات آگئی جس کو میں کہہ رہا تھا اگر یہ ووٹ ہلکے جسمات میں جائے گا سلامہ پیسے کے اوپر جائے گا تو پھر یہ سوچ رہا ہے کہ میرے مسلم پہ گوھر کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا بلکل بھی اپنے ووٹ کی قیمت کو سمجھئے آج کسان یہ سوچ رہا ہے کہ کیا بجا ہے ہم دربادی کی قدار پر کھڑے ہوئے سرکار ہمارے سنتی نہیں ہے کیوں سنے گی وہاں سستے میں ووٹ دے دیا تھا ایک آدمی نے ایک باغل پانے کا نعرہ لگا ہندو مسلمان کا زہر گویا اور ووٹ چلا گیا آپ اور کسان بیٹھ کر کے سوچ رہا ہے کہ میری حیشت کیا ہے میں تو ہندو بھی ہوں مسلمان بھی ہوں چاہت بھی ہوں برامن بھی ہوں ہر ادوار سے ہوں لیکن کسان کا مددہ کیونکہ ہم نے ختم کر دیا آج کسان بھوتا ہے آج کا موقع ہے اپنے ووٹ کو صحیح دینا شروع کرو ہماری بہنیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ انتخاب ہے میں نے افسر فرص کیا اس سے مجھے ڈر بھی لگتا ہے بہت ساکتاً چھوپرد آدمی ہے بالکل جاہاں دوار پار کی ہے ایسے آدمی کو مذاق میں مت لینا ایسا آدمی جو ہے اس سے ناراضیاں بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ آدمی جب موفت سا کا حق کی بات کرتا ہے تو سوچ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں لیکن ایسے آدمی کے قدر بھی ہوتی ہے کم سے کہہ اس کے اندر ورطا قدر قوت باقی ہے کہ وہ حق حق کہہ دیں نہ حق کہہ دیں اور اس طرحوں کے دینا کبھینا کوئی کیا کرے جا تو یہ موقع ملہ آج سماج بازی نے دیا ہے بہت لمبی چھوڑی بات تو بہت لمبی چھوڑی ہو جائے کہ میرے تمام بھائی بیٹے ہوئے ہیں بزاب سے درخواست یہ ہے کہ ایک ایک ووٹ سماج بازی کے نام اور ووٹ کا طریقہ یہ کہ وہ گنا جب جائے گا جب وہ گر جائے تو گاؤں در گاؤں کھوم جائیے بہت محفلے سجا کر کے لطف اندوز ہونے کی ضرورت نہیں نہ تو یہ سرکس ہے نہ کوئی قرامات ہے یہ تو سنجیدہ محفلے ہیں اور دور ٹو دور جا کر پرکے اپنے ایک ایک بھائی کو سمجھائیے اور یہ ٹی کر لیجئے کہ آج ہم سماج بازی کی حیثیت سے ہیں سماج بازی کا مطلب مسلمان نہیں سماج بازی کا مطلب ہندو نہیں سماج بازی کا مطلب دمیر چھوڑا رکھرام بنا ارتیابی نہیں سماج بازی کا مطلب یہ ہے کہ سماج کے اندر رہنے والے ہر فرز جس کے حق کی بات ہونی چاہیے وہ نوجمان جس کی پڑھائی ہونی چاہیے اسے نوٹریں ملنی چاہیے سماجبادی کے معنی یہ ہے کہ وہ کساد جسے اس کا حد ملنا چاہیے وہ مزدور جس کا مزدور نہیں ملنی چاہیے وہ مواطن ہے جن کا پڑا چاہ نہیں بلکہ سماج کے اندر ہی زیادہ سمان ہونی چاہیے وہ بلگ وہ پینشن جن کا پینشن ملنی چاہیے وہ بیوائیں جن کو سماج کے اندر سہرہ ملنا چاہیے وہ ایک نظام جس کے اندر سب کے لیے انصاف قائم ہو جائے آجان ہو رہی ہے بس میری اپیل کو جانیے گا ایک اک ریپورٹ سماجبادی کو بینک کو دے کر کامیاب بنائیے گا شکریہ دوستو